پندرہ شابان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ تابعنگ نے کیا عجیب و غریب عبادات کھڑ لی ہیں عجیب و غریب اس کے عامال بنا لی ہیں اپنی طرف سے اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور اچھاتش بازی ہو رہی ہوتی ہے میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی امن کوئی نہیں بتایا جیسے یہاں کوئی صلاتِ تصویح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں کوئی اجتماعی تحجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھیں چڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اتنا غلوب ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں اس بیچ کا راستہ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن اتنی کسرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیرہی تک تو پہنچ جاتی ہیں اور ابن عسیمین رحمت اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں تو وہ حسن لغیرہی تک پہنچ جاتی ہیں تو حسن لغیرہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث ایک حدیث کی قصرت سے روایات اور ایک امت کا عمل امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا احتمام کر رہا ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک احتمام تھا دن میں روضہ رکھنا رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا قدوچہ زیادہ پڑھ لینا لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمیوں کی پانچ کے سوا سب اہلِ ایمان کی بخشش ہو جاتا ہے مشرک المشرک پہلا مشرک دوسرا مشاہن مشاہن کیسے کہتے ہیں دل میں پول رکھنے والا کینہ رکھنے والا تیسرا مصدل و عزارہ ہو اپنے واجہ میں شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے کیونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عویقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپنا یہ تو پھر آستا آستا جب تعلیم آئی تو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی تو اگر وہ اس لئے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حق دار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے معفوظ ہوگا تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرت تکبر کتنے ہو گئے آقن لے والدہی ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی ہونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی نہیں یہ نے والدہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو چونکہ آقتیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخنی کر دیا ہو ایک یہ نہیں معفوظ پانچ ماں مدمن خمرن مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے معفی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بکشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کے بھی بکشش ہو جائے گا جب کوئی توبہ کرے گا فوراں بکشش ہو جائے گی نہ پندرہ شابان کی ضرورت ہے نہ لیلت القدر کی ضرورت ہے نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دن کا روزہ رات کا قیام زیادہ زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں کوئی گھر میں پڑھ لے کوئی مسجد میں پڑھ لے نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے تحجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے سوائے اعتقاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آکے ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے اٹھنا ہوتا تھا تو پڑھ جاتے تھے تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہو آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتن وصفہ ایسے عیسائیوں کی طرح تر کہ دنیا بھی نہ کرو یہودیوں کی ضراب دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ ہر اس کے حلال بھی کماؤ اپنے بچوں کو بھی دیکھو اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیا بھی ہیں اور اللہ سے بھی اپنے معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو بات کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندوے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جا اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند رڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلاں بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عدار کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلاں بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو لوگوں کو دڑانے والی بات یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھئی قبول کرو